ایک مسارہ جو اکثر آج کل پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس جو موبائل ہیں بڑے موبائل ہیں ٹچ موبائل ہیں ان کے اندر ہم نے مختلف چیزیں رکھی ہوتی ہیں تو اس میں قرآن مجید بھی ہم نے ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہوتا ہے یا کسی آئیب کی شکل میں ہوتا ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں تلاوت کر لیتے ہیں اور بعض وقت وضو نہیں ہوتا ہمارا یا جگہ ہی ایسے ہوتا ہے کہ وضو نہیں کرستی یا وضو کی جگہ ہوتی ہے پھر بھی بغیر وضو کیا ہم اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا جیسے عام قرآن مجید جو کتابی شکل میں ہے مصحف میں ہے اس کو پڑھنے کے لیے تو یقیناً وضو شرط ہے اس کے بغیر قرآن مجید نہ اٹھا سکتے ہیں پرناہ آپ اس کو چھو سکتے ہیں لیکن کیا موبائل میں جو قرآن مجید موجود ہے اس کے لیے بھی وضو شرط ہے یا بغیر وضو کی پڑھ سکتے ہیں تو یاد رکھیں ایک مصحف قرآن پاک جو اصل مصحف قرآن پاک کا کتابی شکل میں ہے اس میں تو آپ اس کو بغیر وضو کے لیے چھو سکتے ہیں لیکن جہاں تک بات ہے موبائل کے اندر جو قرآن ہے چاہے وہ کسی پیڈی ایف شکل میں ہو یا ایب کی شکل میں ہو جو بھی ہو تو یاد رکھیں وہ اصل قرآن مجید نہیں ہے وہ بلکہ قرآن مجید کا عقص اور اس نے بھی ہو کئی فراسے سے تو یہ مرائل سے گزرتا ہے عام تر پر ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید جو کمپورٹر پر لکھا جاتا ہے کسی بھی بارڈ پاریا ان پیج بغیرہ پر پھر اس کی جو ہے کافی حاصل کی جاتی ہے اس کی پیڈی ایف بنائی جاتی ہے اور پھر اس کو کسی ایب کے اندر ڈالا جاتا ہے ایک ٹیکنیکل چیر ہے اس کے ذریعے اور پھر اس کے اندر جو ہے اس کو سکین کر دیا جاتا ہے خلاص یہ ہے کہ وہ قرآن پاک ہرگز نہیں ہوتا ہاں یوں کہہ سکتا ہے کہ وہ قرآن کی زیادہ زیادہ تصویر ہوتی ہے حقیقتاً قرآن نہیں ہوتا اور وہ تصویر بھی براہ راست وہ نہیں ہوتی یعنی آپ کو معلوم ہے وہ سسٹم کے اندر ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے اصل گراس ہوتا ہے اس کے اوپر پھر اور ہم گراس لگواتے ہیں تو لہذا اگر کوئی بندہ اس قرآن مجید کو جو موائل میں ہے اس کو اگر بغیر وضو کے پڑھنا چاہے اس کو چھونا چاہے ہاتھ لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے اس کے لئے وضو ضروری نہیں ہے لیکن اگر وضو کر لیں تو وہ اور اچھی بات ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ ایک اچھا طریقہ ہے لیکن بارل وضو ضروری نہیں ہے